موسیقی خوارج میں سب صاف صاف نظر آ گیا قومی املاک کو نقصان پہنچایا گیا شہدہ کی یادگاروں کی توڑ پھوڑ کی گئی قومی تنصبات کو بھی تحس نحس کر ڈالا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے احکامات پر کارکنان نے وہ کچھ کر دکھایا جو کوئی دشمن بھی نہ کرے اور سوشل میڈیا پر شہدہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے نومائی کو انتہائی دلخواہ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں ان کو پہچ جاننا ہوگا خوارج نے اسلامی تاریخ میں تباہ کن کردار ادا کیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے علمہ مشایق کانفرنس سے خطاب کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے صدر آصف علی زیداری بلاول بھٹو زیداری اور آرمی چیف بھی مشاورت میں شامل ہیں تمام امور پر سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے یکسو ہیں جتنا تعاون حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ حکومت غریب آدمی کی بجلی کے بل میں کمی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ پاور سیکٹر میں بھی میری دن رات میٹنگز ہوتی ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں خوشی ہے یہ اس سے ہم خوشی سے نہیں جاتے یہ مجبوری ہے خدا کرے یہ آئی ایم ایف ہمارا آخری پروگرام ہو سبار کی آج قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے حکامات کے تابے جو آج ایک جامع گفتگو فرمائی ہے وہ یقینا ہم سب کے لیے مشہ لے راہ ہے الحمدللہ جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے کبھی میں نے اپنے اس سیاسی کیریر میں اس کا مشاہدہ پہلے نہیں کیا تھا اور خوارج کے بارے میں علماء کرام مشاہدہ اعظام سے بہتر کون جانتا ہے کہ خوارج نے اسلامی تاریخ میں کیا تباہ کن کردار ادا کیا تھا اور وہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں ہمیں ان کو پہچاننا ہے سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے جو حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے جو گالی گلوج کا بازار گرم ہے نو مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا تو دھر لاہور میں رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیب بھی بانی پیچوئر پر برس پڑے کہا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نو مئی کی ویڈیو ثبوت دکھائے جائیں جی ایچ کیو پر حملے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی دھرنوں کی پیداوار نے قومی اداروں پر حملہ کیا ایک سال پہلے اس فتنے کو سزا مل جاتی تو آج اسے یہ کہنے کی نوبت نہ آتی کہتے ہو کہ بھائی ہم نے جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کرنے کا کہا تھا آپ نے خود یہ بات کی تھی کہ مجھے اگر رینجر گرفتار کرے گی فوج گرفتار کرے گی تو لوگ جواب بھی اسی کو دیں گے کیا ہم نے کبھی اداروں پر حملہ کرنے کی بات کی تھی یا ریاکشن اس طرح کا آیا تھا بھائی یہ تو بتائیں کہ کیا جب آپ پی ٹی وی پر پرائم نیسٹر ہاؤس پر جب آپ حملہ کر رہے تھے کروا رہے تھے اس کی معافی مانگو گے تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی کرنے کی جو بار بار گردان کرتے تھے اس پہ معافی مانگو گے آئی ایم ایف کو جو خط لکھوائے آپ اس پہ معافی مانگو گے یا اس پہ معافی مانگو گے جو آپ کہہ رہے ہو کہ جناب میں نے تو زمان پارک میں صرف پیٹرول بم استعمال کیے جبکہ دوسری جانب وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری یہ کہتی ہے کہ نو مائی کی ناکام بغاوت کا ماسٹر مائن کمال ڈھٹائی اور بے شرمی سے مشروط معافی مانگ رہا ہے کہا کہ ایک سال بقاعدہ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی لوگوں کو اشتعال دلایا گیا بانی پی ٹی آئی نے اعتراف کیا کہ انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اسی قسم کا رد عمل سامنے آئے گا تاونائی کا شعبہ معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے بڑی اصلاحات لا رہے ہیں بیس نکاتے اصلاحات کا آغاز وزیراعظم کی سربراہی میں ہو چکا وفاقی وزیر تاونائی، عویز لغاری اور معاون خصوصی محمد علی کی نیوز کانفرنس وزیر تاونائی بولے تمام وزارتوں کو مل کر اصلاحات پر عمل درامت کرانا ہے تاونائی کے شعبے پر نیشنل ٹاک سپورس تشیل دی گئی ہے محمد علی نے بتایا کہ ٹاک سپورس کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پر ہوگا جو آئی پی پیس کے معاملے کا بھی جائزہ لے گی دیکھنا ہے کہ بڑی کی پیداواری لاغت اور قیمتوں میں کیسے کمی لائی جائے ہماری جتنی بھی معیشت ہے اس کا دار و مدار اس کی گروت کا لوگوں کی روزگار کے اندر سیونگز کا ہر چیز کا معاملہ پاور سیکٹر کی اوپر ہی آ کے آج کل ریسٹ کرتا ہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کی سربراہیر کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا پہلے دن سے آج سے چار مہینے پہلے کہ ہم اس پاور سیکٹر کو پوری ایمفیسائز کر کے اور اس کے اندر ریفارمز اور اصلاحات لے کے آئیں گے الحمدللہ بیس بائیس نکاتی اصلاحات کا آغاز آج سے دو تین مہینے پہلے پرائم منسٹر کی سربراہی کے اندر ہو چکا ہے جس کی اوپر ہم عمل پیرا ہیں اور اب یہ خبر کے صدر مملکت نے الیکشن ایک ترمیمی بل دو ہزار چوبیس پر دستخط کر دیا ہے الیکشن ترمیمی بل قانون بن چکا ہے گزٹ نوٹیفکیشن کے لیے بل سینٹ سیکیٹریٹ بھجوا دیا گیا ہے قوم اسیمبلی اور سینٹ نے منگل کو الیکشن ترمیمی بل کی منظوری دی تھی جس کے مطابق مقررہ وقت پر پارٹی سرٹیفیکٹ جمع نہ کرانے والا آزاد تصور ہوگا لسٹ جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی مستحق نہیں ہو سکتی آزاد امیدوار ایک مرتبہ کسی جماعت کو جوائن کر لیں تو پھر ناقابل واپسی ہوگا تحریک انصاف نے بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے چیئمن بلاول بھٹو کا دورہ بلوچستان بھی کام نہ آسکا صوبے میں پیپلز پارٹی پھوٹ کا شکار ہے فنڈز کی تقسیم کا معاملہ حل نہ ہو سکا صوبائی صدارت کے لیے دھڑے بندیاں شروع ہو گئیں صوبائی فنڈز پر تقسیم کا معاملہ بلوچستان میں پارٹی صدارت کی جنگ چھڑ گئی سرفراز بکٹی اور چنگیز خان جمالی آمنے سامنے آگئے دونوں جانب سے پی پی خیادت سے ملاقاتیں بھی کی گئیں بیان بازی پر رہنماؤں کو شکوز نوٹس بھی جاری ہوا مگر معاملہ سلج نہ سکا چیئرمن بلاول بھٹو کا دورہ بھی کام نہ آسکا پارٹی نے دونوں گروپوں کو معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ دے دیا اور ایک بار پھر سے بات کریں گے اہم شواہد کے حوالے سے جس کو نہیں مانا جا رہا مراد سعید احکامات دیتے رہے عازف خان بم برساتے رہے یہ آسمین راشد سمیت کئی رہنماؤں نے مشتہل جتھوں کو اکسایا تحریک انصاف کے خلاف نو مائکے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آگئے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں سب کچھ صاف صاف ظاہر ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں خبر شامل کریں گے بنگلہ دیش کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے تو بنگلہ دیش کی فضا بدلنے لگی ہے قید رہنماؤں کو رہائی مل گئے جلاوطن بھی گھر پہنچ گئے ڈاکٹر محمد یونس پیریس سے واپس وطن پہنچ گئے سرزمین پر قدم رکھا خود پر قابون نہ رکھ پائے آپ دیدہ ہو گئے گفتگو میں کہا ملکوں معاشی مشکلات سے نکالیں گے انتشار سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنانا ہوگی سازش کے تحت بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر حملے کیے گئے ہمیں ہر صورت اپنی آزادی کا تحفظ کرنا ہے حسینہ واجد کو محفوظ راستہ دینا ہماقت تھی ڈاکٹر محمد یونس اور کابینہ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام سات بجے حلف اٹھائے گی بنگلہ دیش میں نئے دور کا سورش تلو عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس ڈھاکہ پہنچ گئے ائرپورٹ آمد پر پہلے خطاب میں آب دیدہ ہو گئے کہا واپس ڈھاکہ آ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ بھی کہا کہ حسینہ واجد کو محفوظ راستہ دینا ہماقت تھی ڈاکٹر یونس نے کہا ہمیں اپنی آزادی کا تحفظ کرنا اور انم قائم کرنا ہے بھارت اپنی خارجہ پالیسی پر نظر سانی کرے سازش کے تحت بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر حملے کیے گئے اس سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنانا ہوگی ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے متحد ہو کر ملک کو ترقی راہ پر گامزن کریں گے ڈاکٹر محمد یونس اور کابینہ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام ساتھ وجہ حلف اٹھائیں گے ادھر بنگلہ دیش میں زندگی معمول پر آنے لگی تعلیمی دارے گارمنٹس فیکٹریاں دوبارہ کھل گئیں چیک پر سڑکوں پر ٹرافک بھی دما دما ہے اور اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کے نالا لائی میں پانی کی سطح کچھ کم ہونے لگی ہے کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح تیس فٹ تک بلند ہوئی ہے جبکہ گوالمنڈی پل کے مقام پر بھی پانی کی سطح انیس فٹ تک پہنچ چکی ہے ایم ڈی واسا کے مطابق کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح چودہ فٹ ہے اور گوالمنڈی کے مقام پر سترہ فٹ پر آ گئی ہے شہر کے نشبی علاقوں سے پانی کی نکاسی مکمل کر لی گئی ہے کسی جگہ پانی جمع نہیں ہے جبکہ بارشوں کی مزید پیش گوئی کے سبب انتظامات بھی مکمل کر رکھے ہیں راولپنڈی میں بارشوں سے جہاں پانی گھروں میں داخل ہو گیا وہیں ندی نالوں کے بھر جانے سے دو بچے اور ایک نوجوان ڈوب کر جام بھاک ہو گیا ریسکیو ٹیمیں آپریشن میں مصروف ہیں پولیس بھی موجود ہیں مزید جانتے ہیں مہپارہ زمان سے مہپارہ اگاہ کیجئے گا آج بلکل رونے والی موصلہ دار بارش کے بعد جہاں لوگوں کے گھروں میں پانی گیا وہاں جو نالے ہیں ان میں بھی پانی جو ہے وہ حد سے زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا اور اس وقت جو ہے وہ کل سے لے کے آج تک جو بارش ہوئی ہے اس کے باعث دو بچے جو ہیں وہ ڈوب کے جام بھاک ہو چکے ہیں اس وقت جو جس مقام پہ میں موجود ہوں نالا لہی کی جانب سے یہ پانی آتا ہے یہاں پہ میرے آقا میں آپ کو یہ پوری عبادی بھی دکھائی دے رہی ہوگی اس عبادی میں ایک آدمی جو ہے وہ یہاں پہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شاید نہا رہا تھا یہاں پہ جو بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس پانی میں گر گیا ہے اس کے بعد جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں ریسکیو کرنے کے لیے یہاں پہنچ چکی ہیں انہیں اپنا آپریشن جو ہے وہ جاری کر رکھا ہے لیکن تحال جو باڈی ہے وہ نہیں مل سکی کل جو دو بچے دوبے تھے ان کی باڈی بھی ابھی تک نہیں مل سکی مل سکی بہستان کا جو نالا ہے وہاں پہ ایک بچہ جانبھاک ہوا ہے دوب کے اس کے علاوہ آڈیالا روڈ کی طرف سے جانے والا جو نالا ہے اس روڈ پہ جو پانی ہے وہاں پہ ایک بچہ دوب کر جانبھاک ہو چکا ہے مقامی لوگ انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس وقت آپریشن ان کا جاری ہے پولیس بھی یہاں موجود ہے لیکن ابھی تک جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نہیں مل سکی ٹھیک ہے ماہ پارہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور زخموں سے چور کراچی میں بارش تو تھم چکی ہے لیکن سڑکوں پر پڑے گڑھے مزید گہرے ہوتے چلے گئے ہیں پینتالیس سال پرانا ناتا خان پل مقدوش ہو گیا ہے پل کا حصہ گڑنے سے فٹ پات پر چلنے والے شہری بھی خوف کا شکار نظر آ رہے ہیں جبکہ سنگر چورنگی اور مرتضی چورنگی سے بھی گزرنے والوں کے لیے سفر کسی عذیت سے کم نہیں ہے پل کی مرمت کا کام کرنے آئے تھے اب ملہقہ سڑک کا حصہ بھی گلے پڑ گیا یہ ہے کراچی کا پینتالیس سال پرانا ناتا خان پل اس کی مقدوش حالت مسافروں کے لیے خوف کی علامت بن گئی ہے سونے پر سہاگہ مرمت جاری تھی کہ فٹ پات کا ایک حصہ بھی گر گیا رش کے دوران موڈل سائیکل سوار اپنے لیے راستہ اسی فٹ پات پر بناتے ہیں جو انہیں اب موت کے راستے پر لے جا سکتا ہے بیس بیس میٹر کے جہاں اس کے اندر جہاں کلیپس ہونے کی جگہیں موجود ہیں یہ پورا کلیپس ہو جائے گا یہ ہے سنگر چورنگی ارے ارے ذرا سنبھل کے آگے گڑھا ہے لیکن یہ کیا مچھلی گئی پانی میں چھپاک اس گڑھے میں پہلے رکشہ فسا پھر ڈمپر فسا اب کس کی باری شاید انتظامیہ کو کسی بڑے حادثے کا انتظار ہے اب دیکھتے ہیں مرتضی چورنگی کے حاب یہاں سے ملی کھوٹ جانا والا روڈ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے ایک ٹریک کو بھی بند کر دیا گیا چینیوں کے لئے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو چکا ہے البتہ انتظامیاں اب تک ریلیف دینے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے سنگر چورنگی سے شا فیصل جانے والے روڈ پر مرمت تاہونے کے بعد شدید ٹرافک جام رہنے لگا ہے ٹرافک اہلکار علی دینوں کا کہنا ہے کہ یہاں ٹرافک چلانا دشوار ہو گیا ہے جب تک نالے کا مساحل نہیں ہو گیا یہ روڈ ٹلیئر نہیں ہو گا ہر ادارے سے درخواست کر چکا مگر اس کی مرمت نہیں ہو پا رہی جو نالا آپ نے خود دیکھا ہے یہ اور فلو ہوتا ہے یہ بارشوں کے بغیر بھی اور فلو ہوتا ہے اور اس پہ اپنی مدعب کے طرح ہم اپنے کام بھی کرواتے ہیں لیکن یہاں پر تقریباً ہزاروں کو اس طرح سے فیکٹویاں ہیں کورنگ انڈرسٹ ایریا میں اور لاکھوں جو مزدور ہیں جو لوگ ہیں یہاں سے سفر کرتے ہیں شا فیصل گلشن نیو کراچی ملیر یہ پورا ایریا یہاں سے گزرتا ہے ٹوٹل اور انتہائی ٹریفک چلانا یہاں دشوار ہو گیا ہے بہت ہی دشوار ہو گیا ہے یہ روڈ صحیح ہونا ضروری ہے یہ نالا کھلنا ضروری ہے سب سے پہلے نالا سب سے پہلے نالا جب تک ہی نالے کا مسئلہ کلیر نہیں ہوگا تب تک ہی روڈ سے گئی ہو اور کراچی کے شہریوں کے لیے وقت پر منزل پر پہنچنا آسان نہیں رہا اگر آپ ہیں مرتزا چورنگی اور آپ کو جانا ہے ملیر کورٹ تو پھر سیڈ بیل بان لیجئے کیونکہ یہاں روڈ نہیں بچا حوصل گاڑی ندی میں لینڈ کر جائے اور اگر آپ سنگر چورنگی سے جانا چاہتے ہیں شا فیصل کولونی تو آپ کو ہر گھڑے پر رکھنی ہوگی نظر ساتھ ہوگا ٹرافک جیم کا بھی سامنا ناتا خان پول تک پہنچنے کے لیے بھی ٹرافک جیم آپ کا مقدر ہوگا